ملے نوازے کو ساتھ دینے والے ملے نانا کو ساتھ رہنے والے ملے اور نوازے کو ساتھ دینے والے ملے اب ایک اور مانا دیکھیں صحابی اور انسار میں صحابی اور ناصر میں ڈیفرنس کیا ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن جس کا صحابی ہوتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا آپ خود سوچیں تاریخ آپ کے سامنے ہیں رسول کی صحبت میں جو جو آتا گیا زمرہ اصحاب میں جو بھی شمار ہوتا گیا رسول کی صحبت میں جس نے پہلو نشین اختیار کی تو فائدہ اس کو ملا ہے رسول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا آپ خود پوچھیں اپنے دماغ سے اور اپنی عقل سے تاریخ کو مدد مدد نظر رکھتے ہوئے سوال کریں اپنے آپ سے کہ رسول کو کیا ملا جب شروعاتی دور تھا جب رسول کے پاس بہت کم افراد تھے بہت کم صحابی تھے اس وقت رسول کو کیا ملا ہے تو اس وقت سے جب سو افراد ہو گئے سو صحابی ہو گئے تب کیا رسول کو ملا جب سو سے ہزار ہو گئے تب کیا رسول کو ملا ارے گدیر آتے ہاتے سوالاگ ہو گئے تب کیا رسول کو ملا ارے میں دولت اور پیسے کی بات تو چھوڑوں میرے رسول نے ایک کاغذ و کلم ہی تو مانگا تھا وہ تک تو نہ ملا واہ واہ سبان لازس بان یا علیہ یا علیہ دولت اور پیسہ چھوڑیے تخت اور منان چھوڑیے رسول نے دو چیزیں طلب کی ایک کلم ایک کاغذ وہ تک تو ملا نہ ہے تو پھر رسول ملا جو صحابی تھا اسے فائدہ ملا حضور آپ دیکھئے جیسے جو جو زمرین صحابیت میں آتا گیا